اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیکسٹ سبجیکٹ سوشل سائنس ٹاپک کا نام ہے وٹ وائر ہاو اینڈ وین پہرے بچو آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے ہسٹری کا ٹاپک ہے وٹ وائر ہاو اینڈ وین تو آپ اس ٹاپک کو سمجھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گور سے اپنی کتاب کی طرف دیکھو تو میں اس ٹاپک کی شروعات کرتا ہوں پہرے بچو یہ سبق اصل میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج سے سو سال پہلے یا ہزار سال پہلے جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے تھے وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ کون سی کھرا کا استعمال کرتے تھے وہ اپنی گزار کس طرح سے اور کہاں سے حاصل کرتے تھے یا وہ اپنی کھرا کس طرح سے پائدہ کرتے تھے وہ کس قسم کے کپڑے پہنتے تھے وہ کس طرح کے مکانوں میں رہتے تھے وہ لوگ کس طرح سے شکار کرتے تھے اور اس میں وہ کس قسم کے اوزار استعمال کرتے تھے وہ جانوروں کی دیکھ بال کس طرح کرتے تھے وہ کھیتی باڑی کس طریقے سے کرتے تھے اس طرح جو اس وقت حکمران تھے جو اس وقت کے لوگوں پر حکومت کرتے تھے تو وہ کس طرح کی لوگ تھے اس طرح اگر ہم اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے سو ہزار سال پہلے جو لوگ یہاں آباد تھے وہ کن جگہوں پر رہنا پسند کرتے تھے تو اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے سو ہزار سال پہلے لوگ دریائی نرمدہ کے کنارے آباد تھے یعنی اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ اسی لیے دریائیوں کے کناروں پر رہا کرتے تھے وہاں سے ان کو آب پاشی یا پینے کے پانے کی سہلیت میاثر ہوا کرتی تھے اگر ہم اس وقت کے دور کی بات کریں گے تو آج بھی انسان اس جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے جہاں پہ اس سے پینے کے پانے کی سہولیت میاثر ہو تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ بھی ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتے تھے جہاں پہ اس کو پانی دستیاب تھا جہاں پہ ان کو پانی دستیاب تھا یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ دریائی کے کناروں پر اپنی زندگی گزار رہے تھے اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ تھا یا مقصد یہ تھا کہ دریائیوں کے کنارے پر یا دریائی کے کنارے جو زمین ہوا کرتی تھی وہ بہت زرکھیج تھی یعنی دریائیوں کے نزدیک جو زمین ہوا کرتی تھی وہ بہت زرکھیج تھی اس زمین پر وہ زیادہ سے زیادہ پھسلیں اگاتے تھے اور وہ اپنے کھیتوں کو آرام کے ساتھ سیرہ بھی کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ ان کو پانی کی سہلیت میں اثر ہوا کرتی تھے اس وقت کے لوگ یعنی آج سے ہزار سال پہلے جو لوگ دریائی نرمدہ پر آباد تھے وہ اپنی گزہ کو اسطور کرنے میں بھی ماہر تھے اور یہ لوگ ان چیزوں سے بھی ماہر تھے جو ان کے اطراف میں پائے جاتے تھے وہ جنگلی جانواروں یا پیڑ پودوں پھلوں جانواروں جڑی پوٹیوں جیسے چیزوں میں کافی مہارت رکھتے تھے وہ جانواروں کا شکار کرنے میں بھی بہت ہی ماہر تھے تو یہ وجہ تھی کہ یہ لوگ اس لئے اس ریور کے نزدیک رہ رہے تھے دریائے کے نزدیک رہ رہے تھے کیونکہ وہاں پہ ان کو زندگی میں جو زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو مایسر ہوا کرتی تھے اور وہ زیادہ سے زیادہ اناج اگاتے تھے وہاں پہ ان کو پانی کی سہولیت تھے تو اس طرح سے یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ ان دریائوں کے قریب رہتے تھے تو آج ہم نے اس میں یہ پڑا ہے تو کل ہم اس کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کریں گے تو تب تک کے لئے خدا حافظ مزید جانکاری حاصل کریں گے